اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ ویزوں کے مطلق بات کر لیں گے جی کہ الحمدللہ میں اس لیے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں میں کہ سعودی ریبیہ کے ویزے پہلے کی نسبت زیادہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی جو پہلے ایشو چل رہا تھا چھے چھے مہینے میں نے میرے پاس ایسے ایسے بندے آئے یقین مانے پاکستان سے وہ مجھے میرے ساتھ رابطے میں رہے کہ بھائی میرا نو نو مہینے تک ویٹ کرنا پڑا تب جا کر ویزا سٹیمپ ہوا اور میں الحمدللہ بولوں گا پھر کیوں کہ ایک میں آپ کو ایک چھوڑ سی بات بتایا تو میں ایک بھائی کا ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا تھا میں نے ہم نے یعنی کہ ان کا پیپر نکلوایا ہے کیونکہ وہ پہلے سعودیہ میں رہ کے جا چکے تھے ہم نے ان کا پیپر نکلوایا پیپر الحمدللہ ان کا کلیر آیا ان کو بھیجا کہ بھائی یہ ساتھ میں پیپر بھیجیں جب انہوں نے ساتھ میں پیپر امبیسی میں بھیجا تو میرا کھیال ہے کہ پندرہ بیس دن کے اندر ہی ان کا ویزا سٹیمپ ہو چکا تھا یعنی کہ کوئی بھی ایسا میرا دوست بھائی پردیسی جو سعودی رہے بھیجے کسی بھی مسئلے کی صورت میں جا چکا ہے چاہے چھوٹی چاہے خروج چاہے جا کر واپس نہیں ہے چھوٹی کرونا پر بندیوں میں رہ گیا یا جو کوئی مسئلہ ہو دوبارہ نیو سعودیہ کا ویزا لینا چاہتا ہے یا آنا چاہتا ہے یا یہاں پر اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہی کام ہے مگر ایکسپائر ہے حروب ہے بدون کفیل آپ کام کر رہے ہیں آپ اس صورتحال میں جانا چاہتے ہیں کہ جا کر دوبارہ نئے ویزا سے سعودیہ واپس آ سکیں تو بھائی آپ ویٹس اپ نمبر آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں میں آپ اس کے مطلق مزید کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ رافتہ کر سکتے ہیں ایسا چلتے ہیں جی اس نیوز کی طرف اور خبر یہ ہے جی کہ میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ میں نے ایسے ایسے مناظر دیکھیں شاید آپ کو ویڈیو چلا کر دکھا رہا ہوں بڑی مالک پرانے بڑی مالک یہ بھی تو آپ کو پتا ہے گراؤنڈ ہے تو برہر یہ کیوں دکھا رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے مناظر دیکھیں اسی چینل کے اوپر میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں لاکھوں پلس میں ویو ہے ان کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ بڑی مالک سے لائف شیئر کی ہوئی ہیں میں نے ان ویڈیوز میں دکھایا یہ تھا کہ دیکھیں اس وقت دھائی سو ریال تک دہاڑی ایک جومیا اجرت جو دھائی سو ریال تک پہنچ چکی ہے یہ کم دنوں کی بات تھی جب کرونا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سعودلیہ بیعہ میں وہ جو مسرہ ایک دفعہ بنا تھا جس کا جو مینہ ہے جس کفیل کے انڈر ہے اس کے پاس چلا جائے اور اس دن جدہ میں بہت زیادہ سختی تھی اور میں آپ کا بھائی اس دن بھی کام کے اوپر گیا ہوا تھا جدہ گسر السلام میں اور برحال جی سے بات بکستر یہ کہ دھائی سو ریال تین سو ریال دو سو ریال یومیا تو میں نے عام دیکھا اس ٹیم چلتا ہوا کیوں بندے ملتے نہیں تھے اور کام والے بندے بولتے تھے کہ بھائی آپ دو سو ریال لے لینا اکثر یقین مانے جھوٹوالی بات نہیں ہے میں نے ایسے بیک دیکھیں لیبر کے ایسے بندے ایک سو پچاس ریال یومیا لیتے تھے گاڑی لے کر جاتی تھے ان کو گاڑی گھر لے کر آتی تھی یعنی کہ گاڑی کے قرائے وہ الگ سے لیتے تھے صبح کا ناشتہ بارہ بجے کے کھانا الگ سے لیتے تھے یعنی کہ وہ آپ ٹوٹلی اگر کاؤسٹ کر لیں تو وہ تقریباً ایک سو اسی ریال ایک سو ستر اسی ریال کے ایوز وہ ایک لیبر کا بندہ پڑتا تھا اس ٹائم تو ابھی بھی ماشاءاللہ جو میرے پردیشی بھائی لگے ہوئے کام ٹھیک ہے ایک سو دس بیس تیس ریال تو عام چلتی ہے لیبر مولم بھائی ایک سو پچاس سے دو سو ریال کے رون میں چلتے ہیں اچھا بل برحال جی چلتے ہیں اس ویزو کے مطلق آپ نے سعودی ریپیہ ویزو کے مطلق آپ کو میں شورٹ سا بتا دوں اگر آپ سائے خاص سامن مزید وگرہ کوئی بھی ویزو لینا چاہتے ہیں بھائی آپ کو پانچ ہزار سے چار پانچ چھ سات ہزار ریال تک کے اراؤنڈ مل سکتا ہے آپ کسی کمپنی کے لینا چاہیں گے وہ باکستان میں اینڈیا میں کہیں سے بھی آپ لے رہے ہیں وہاں پر آپ کو کمپنی کے ویزو مل جائیں گے وہ ایجنر لوگ ہوتے ہیں جو دو ڈھائی لاکھ کے رونڈ میں وہ کماتے ہیں جی اور لیتے ہیں آپ کو ویزو دے دیں گے لیکن کمپنی اچھی ہو کام اچھا ہو جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے وہ اچھا ہو ایسا نہ ہو بھائی کہ آپ کو وہاں پر کچھ اور بولا جائے دو ہزار ریال سیلری بول دی جائے اور آپ یہاں پر آئیں اور آپ کو یہاں پر آ کر پتا جائے جی چودہ سو ریال سیلری ہے وہ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے اور کام بھی فلان شہر میں ہے جنگل میں ہے سہرہ میں ہے اور ڈیوٹی بہت سخت ہے اور یہ جی وہ ایسے مسئلہ بہت ہوتے ہیں یہ اس چیز کے اوپر گوھر کیجئے کا جو کمپنی گر کا ویزا لیتے ہیں ہاں حال ہی میں میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پاکستان میں نرسنگ پاکستانی نرسنگ نرسنگ کی ضرورت ہے یہ سعودی کے بھی ہمیں مختلف شعبوں میں ایمرجنسی میں دل کے آئے جو معاملات ہیں اس میں اور یعنی کوئی بھی جیسے کہ آپ بہر جلدی معاملات ہیں جلد کے معاملات ہیں ڈیلسنگ کے معاملات ہیں ان کے لیے نرسنگ کی ضرورت تھی سعودیری بھی ایک اور سیلری پیکج اچھا ہوگی رہا تھا انٹریویوز کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا تھا لہور اور پنڈی وغیرہ میں میں نے ایک ویڈیو لگا کر شیئر کر دی تھی سیلری پیکج ایسے ایک سرکاری آپ کسی بھی جا رہے ہیں ادارے میں تو بیسٹ ہے اچھا بارہ جی فیزو کے مطلب یہ ہے کہ چھپن ہزار غیر ملکیوں کو انٹری ملی ہے سعودی مارکیٹ میں مزید یعنی کہ چھپنجہ ہزار میرا پردیسی بھائی سعودی ریبیا کے مختلف سرکاری اداروں میں نجی اداروں میں کام کے اوپر لگا ہے اس ایک منت ایک مہینے کے اراؤنڈ میں اور آپ کو میں یہ واضح کر دوں جب بھائی ہزاروں کی تداد میں سعودی ریبیا میں پردیسیوں کو نوکریے ملے گی تو ویزے سعودی ریبیا کے دھڑا دھڑا سے پھر جائیں گے تو اگر کوئی میرا پردیسی بھائی یہاں سے اگر ویزا لے کر پاکستان بھیجنا چاہتا ہے انڈیا یا وہاں سے ویزا آپ لے کر آنا چاہتے ہیں تو ایک چیز قابلے غور رکھئے گا ویزا با اعتماد بندے سے لیجئے گا اور نمبر دو اگر آپ وہاں سے ویزا پرچیس کر رہے ہیں کسی کمپنی وغیرہ کا تو میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کسی بھی اچھی کمپنی کا ویزا لیجئے گا ایسے کوئی ویزا مت لیجئے گا اگر آپ ویڈیو کے لاسٹ میں یہ ہے جی اگر آپ میری رائے جانا چاہیں تو میں اس چیز کے اوپر ایگری کرتا ہوں کہ آپ سعودی ریبیا کا ازاد ویزا لے اور فردی مسسسے کا لیں ابھی فردی مسسسے کے بھی ڈیٹیل بٹھانے بیٹھ جوں گا تو ویڈیو لمبی ہوتی ہے خامخواہ پردیسیوں کو اس کے مطلق علم ہے فردی مسسسے کا ویزا لے لیں اور ازاد ہوگا بیسٹ ہوگا آپ کسی نہ کسی چیز میں مہر ہونے چاہیے اس لیے بات کر رہا ہوں میں اگر آپ لیبر کا طور پر آ رہے ہیں تو پھر بھی ازاد اگر آپ آ جائیں گے تو باہر ایک سو دس بیس ریال آپ دہاری اپنی لگا سکتے ہیں فردی مسسسے کا طور پر اور اگر آپ بھائی مولم ہے کسی بھی چیز کے تو پھر تو آپ کے ماشاءاللہ اچھی آپ کمائی کر لیں گے تو تمام پردیسی بھائی اگر کوئی بھی کسی قسم کی اور اس کے مطلق آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو وارس اپ نمبر آپ کو دکھا چکا ہوں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں